ہیلو اینڈ ویلکم ڈیسیجن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ کا آج ہے لیکچر نمبر ون اور ہم اس سیریز کو ایٹ ٹو ٹین لیکچرز میں ختم کر دیں گے ڈیسیجن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ آپ کے بہت سارے اگزیمز میں سیلیبس میں ہوتا ہے اور یہ سیریز آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ سیکھیں گے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی پرابلم آئے گی اس کو جب آپ سالو کریں گے تو آپ کا کیا بیسٹ ڈیسیجن ہونا چاہیے اس سیریز سے آپ کا جو تھوٹ پروسس ہے اس میں کلیارٹی آ جائے گی ہم جب یہ کوئسٹنز آپ کو کرائیں گے آپ کو کوئسٹن سالو کرتے ٹائم آنسٹ رہنا ہے آپ کو جیسٹس دکھانا ہے آپ کو ایکیویلٹی دماغ میں رکھنی ہے آپ کو انبیسٹ رہنا ہے آپ کو ایکٹیو رہنا ہے سٹرونگ رہنا ہے جب ہم یہ کوئسٹنز کریں گے آپ کو دیان میں رکھنا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹیز پوری طرح سے نباسکوں آپ کو جو بھی ٹاسک ہوگا اس کو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو بھاگنا نہیں ہے ٹاسک سے اسکیپ نہیں کرنا ہے آپ کو پیپل کے ویلپیر کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے آپ کے سامنے اگر ہیلتھ آئے اور ویلتھ آئے آپ کو ہیلتھ کو زیادہ پریفرنس دینی ہے آپ کو سوسائٹی میں ایکٹیو رول نبانا ہے اور جب ہم یہ کوسٹنز آپ کو کرائیں گے سفارش کریں گے کسی چیز کی یا کسی بھی جواب کے لیے آپ کے سامنے جو چار اوپشنز آئیں گے آپ کو کبھی کبھی لگے گا کہ کوسٹن میں چاروں اوپشنز صحیح ہے آپ کو ایمیجیٹ ایکشن کیا لینی ہے وہ والا اوپشن آپ کو ٹک کرنا ہے ایمیجیٹ ایکشن والا ٹک کرنا ہے آپ کو اور آپ کو اگر آپ ایلیگل دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں چاہے آپ آفیسر بن کے یا کومن مین سٹیزن رہ کے تو آپ آواز ایلیگل ایکٹیوٹیز کے لیے اٹھائیں گے اپنی کیپیسٹی میں لاز کو دماغ میں رکھتے ہوئے کانون کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ کو سوال کرتے وقت سیکیولر رہنا ہے for example آپ جواب دے رہے ہیں اور آپ اپنے ہی ریلیجن والے کو پریفرنس نہیں دیں گے اپنے ہی کاشٹ والے کو پریفرنس نہیں دیں گے آپ جواب دے رہے ہیں آپ آفیسر ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کام دیا گیا ہے کچھ لوگوں کا اپوائنٹمنٹ کرنا یا جواب دینا آپ اپنے ہی سیکس والے اپنے ہی ریلیجن والے اپنے ہی پلیس آب برت والے اپنے ہی کاشٹ والے کو جواب نہیں دیں گے آپ نیپوٹیزم نہیں کریں گے for example اپنے ہی بیٹا یا بیٹی کو آپ جواب دیں گے نیپوٹیزم وہ نہیں کریں گے آپ کو ایکیویلٹی دکھانی ہے for example ایک سوال پوچھتا ہوں آپ ابھی ایکزیمز کے لئے تیاری کر رہے ہیں اور for example آپ کے پاپا کسی بڑے گورنمنٹ ہسپٹل کے ڈاکٹر ہے آپ بیمار پڑے اب آپ ہسپٹل گئے آپ کیا کریں گے ایسا سوال ہوگا نیچے option ہوگا آپ پاپا کو باہر بلاو گے اور بولو گے میرا علاج میرے کو دیکھو گاڑی میں ہی آپ اپنی کار میں بیٹھیں گے اور پاپا کو بولیں گے آپ باہر آئیے کار میں دیکھئے پہلا option جو کہ غلط ہے دوسرا option آپ directly پاپا کے اس office میں جائیں گے جہاں پہ وہ patient کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ ان کو بولیں گے کہ ایسا ایسا بیماری ہے مجھے یہ دوسرا option شاید آپ کو صحیح لگ رہا ہوگا لیکن یہ بھی غلط ہے تیسرا option صحیح ہے آپ properly کیا کریں گے procedure کو follow کرتے ہوئے آپ ticket نکالیں گے چاہے آپ کا پاپا کتنا بھی بڑے government hospital کا head ہی کیوں نہ ہو آپ پورا ticket نکالیں گے پھر آپ line میں کھڑے بیٹھیں گے چاہے آپ کی line جو ہے بہت بڑی لمبی بھی line کیوں نہ ہو آپ line میں کھڑے رہیں گے اور پھر جب آپ کا number آئیں گے تو پھر آپ اپنے فادر کو بتائیں گے کہ میں بیمار ہوں ایسے ایسے دیکھ لیجئے تو یہ آپ کو equality دماغ میں رکھنی ہے وہاں سے doctor کو بھی دیکھنا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ line میں بیٹھا کیا اس نے form fill کیا کیا اس نے slip لی کیا وہ procedure پورا چیک کرے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کو decision making میں and problem solving series میں سیکھنی ہے یہ series آپ کو سکھائے گی سچا انسان بننا اچھا انسان بننا ایماندار انسان بننا strong انسان بننا پوری دنیا گلت ہے آپ اکیلے کھڑے ہو اور صحیح ہو آپ کو اکیلے ہی رہنا ہے یہ series آپ کو سکھائے گی right اور wrong میں فرق کیا ہے تو چلیے start کرتے ہیں آج کی یہ series لیکن lecture start کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں اگر آپ ہمارا کوئی بھی batch join کرنا چاہتے ہیں تو نیچے description میں یا comment section میں آپ کو ان batches کا link ملے گا اس link کے ذریعے آپ batch میں join ہو سکتے ہیں یا دیئے گئے whatsapp number پہ آپ message کر کے بولیے کہ ہمیں کون سا batch join کرنا ہے آپ کو batch میں join کرا دیا جائے گا تو چلیے start کرتے ہیں ہمارا پہلا question اور سنیے یہ جو 8 سے 10 lecture کی series آپ کو decision making and problem solving پہ ملے گی نا اس کے بعد جو بھی question آپ کے exam میں آئے گا آپ اس کو آرام سے کر سکو گے 100% guarantee سے آپ ہر ایک question کو solve کر سکیں گے اگر آپ نے یہ پوری series کو follow کیا تو چلیے پہلے question کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلا question ہے آپ officer in charge ہیں اور آپ basic medical facilities provide کر رہے ہیں جو survivors ہیں earthquake affected area میں earthquake میں جو injured لوگ ہیں ان کو آپ basic medical facilities provide کر رہے ہیں آپ اس کے officer in charge ہیں okay despite your best possible effort آپ اپنی بہت محنت کر رہے ہو اس جاب میں جتنا بھی possible effort ہے آپ اتنا لگا رہے ہو اس جاب میں اس کام میں اس کے باوجود despite اس کے باوجود لوگ آپ کے اوپر allegation لگا رہے ہیں لوگ آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں allegation لگا رہے ہیں آپ کے خلاف کہ آپ نے پیسہ کھایا جو fund آپ کو ارث کو ایک relief کے لیے ملا تھا جو پیسے آپ کو ارث کو ایک relief کے لیے ملے تھے آپ وہ پیسے کھا رہے ہو لیکن یہاں پہ لکھا ہے despite your best possible effort مطلب آپ اپنی لگن سے کام کر رہے ہیں آپ اپنی محنت سے پورا effort زور لگا رہے ہیں آپ اپنے کام میں اس کے باوجود بھی لوگ آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے پیسہ کھایا تب آپ کیا کریں گے you would آپ کیا کریں گے پہلا اپشن ہے آپ انکیری بٹھائیں گے اور بولیں گے دیکھیں اس matter کو دیکھئے کہ کون کون لوگ ہے جو مجھے الزام لگا رہے ہیں میں نے تو اتنی محنت سے کام کیا مجھے دیکھنا ہے کون لوگ ہیں جو میرے اوپر یہ غلط جھوٹا الزام لگا رہے ہیں پہلا اپشن میڈیکل فیسلٹی سٹوپ نہیں ہونا چاہیے میں نے آپ کو بولا نا آپ کو ایمیجیٹ ایکشن لینا ہے باد میں انکیری کرو ٹھیک ہے چل جائے گا لیکن ایمیجیٹ ایکشن والا آپ کا most اپروپیٹ آنسر ہو سکتا ہے آپ انکیری بٹھائیں گے وہاں سے لوگ مر رہے ہیں اور آپ بولیں گے انکیری کرو کون میرے خلاب ہو رہا یہ کیا یہ صحیح ہے میڈیکل فیسلٹی جو آپ دے رہے یہ سٹوپ نہیں ہونے چاہیے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے انکو میڈیکل فیسلٹی دینا چلیے تو پہلا غلط ہے کیونکہ یہ رکھے گا میڈیکل فیسلٹی دینا اس پہ اثر پڑے گا دوسرا آپ اپنے سینئر سے بڑھیں گے بھائی کوئی اور آفیسر یہاں پہ لگاؤ میں نہیں بیٹھوں گا لوگ مجھے allegation ڈال دیں میرے اوپر تو یہ بھی غلط ہے آپ اپنے ڈیوٹی سے باغ رہے ہو آپ کو escape نہیں کرنا ہے آپ کو جواب دینا ہے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا باغ نہ نہیں پڑے گا باغ کبھی بھی decision making and problem solving کا option نہیں ہوتا ہے problem جب آئے گی آپ کو attention نہیں دیں گے آپ اپنا کام کرتے رہیں یہ صحیح ہے کیونکہ یہ آپ کا ایک ایسا option ہے جس سے medical facility دینا وہ stop نہیں ہوگا کام چلتا رہے گا آپ کی duty چلتی رہے گی تو یہ ایک option نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی duty آپ اچھی طرح سے کوئی مسئلہ نہیں چھوڑو مسئلوں کے دوران اور جو examiner ہے جو exam لے رہا ہے invigilator اس نے آپ کے friend کو notice نہیں کیا کہ وہ cheating کر رہا ہے اگزام دے رہے ہیں آپ friend cheating کر رہا ہے examiner جو ہے اس نے بھی نہیں دیکھا آپ کو cheating کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے پہلا option exam کے بعد آپ اپنے friend کو advise بھولیں گے شاید یہ بچوں کو صحیح لگ رہا ہوگا ہے چلو دوسرا option دیکھتے آپ کیا کریں گے آپ اس کو بھولیں گے مجھے بھی یہ cheating کرتا ہوں یہ غلط ہے کیونکہ آپ cheating نہیں کریں گے cheating کرنا غلط ہے اس کے بعد آپ ignore کریں گے کیونکہ یہ best friend ہے اس کو cheating یہ میرا بہت اچھا دوست ہے یہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ escape نہیں کریں گے آپ کو question پوچھا گیا ہے آپ کو reply دے آپ escape نہیں کریں گے باغیں گے اور ignore بھی نہیں کریں گے کیونکہ illegal activity ہو رہی ہے friend آپ illegal کام رہا اور چوتھا option ہے جو بھی کچھ بچوں کو صحیح لگے گا کہ آپ complain کریں گے directly آپ کے وہاں پہ examiner کو complain کریں گے دیکھیں یہ جو لڑکا ہے یا friend ہے میری یہ cheating کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو یہ آپ کا option آپ صحیح لگ رہا ہوگا ہے اب دونوں میں آپ option یہ صحیح لگ رہا ہوگا بھائی آپ کو لگ رہوگا friend کا future کیوں ہم سپائل کرے کہیں وہ examiner نے اس کا paper cancel کر دیا اس کے پر case کیا تو زیادہ بچوں کو لگ یہ صحیح ہے مگر سنو 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 exam کے بعد آپ اپنے دوست کو سکھا لوگے اور کیا پتہ وہ صدرے گا نہیں صدرے گا مان لیا صدر بھی گیا لیکن سنو جو exam اس نے pass کیا وہ exam اس نے pass کیا cheating کی وجہ سے تو cheating سے وہ exam pass ہوا اور pass ہونے کے بعد کیا پتہ یہ cheating آگے بھی کرے یا کیا پتہ اس exam کی وجہ سے یہ government job بھی اس کو ملے اور یہ department کسی department کو سنبھال یہ وہاں پہ کوئی officer بنے cheating سے بنا ہوا officer department میں جب گستا ہے تو پورا department corruption سے گنجتا ہے پورے department میں fraud ہوتا ہے ایسے یہ آپ کی action کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا future ہو سکتا ہے ہزاروں لوگوں جس department میں یہ جائے گا وہاں corruption ہی corruption ہو گا کیوں خود جو cheating کی پاس ہوا ہو وہ کتنا corruption کتنا fraud اپنے department میں کرے گا ہزاروں لوگوں کا future وہاں پہ سپائل ہو سکتا ہے اس سے better ہے آپ examiner کو ہی بولیے اور examiner پھر دیکھے گا یا تو اس کو warning دے گا examiner cheating کنجائش ہوتی کیونکہ ایک question آپ کو last پہ دیکھے گا exam سے پہلے پہلے کوئی چیز ہوتی friend کو سمجھانا ممجھانا یہ تو چل جاتا لیکن exam کے بعد سمجھانے کا فائدہ وہ exam cheating سے شاید پاس کر لے گا اور جس department میں گسے گا یا جو بھی وہ آگے کرے گا corruption ہی corruption اس کے دماغ میں چھایا ہو گا کیونکہ وہ خود غلط طریقے سے پاس ہوا تو آپ کو D ایسے cheating چھٹنگ کر رہی ہے تو آپ directly exam کو inform کریں جو ہی آپ غلط دیکھیں گے آپ کو غلط کو آپ کے خلاب اپنی capacity میں آواز اٹھانی ہے ٹھیک اوکی نیکسٹ question پہ آتے ہیں آپ ایک جونئر ڈاکٹر ہے گورنمنٹ ہسپٹل میں جونئر ڈاکٹر ہے ٹھیک ایک لوکل MLA MLA آیا جونئر ڈاکٹر ہو جونئی وہ MLA آیا اسی ٹائم پہ ایک accident case accident victim آپ کے پاس آتا ہے جس condition بہت زیادہ serious ہے وہ اسی time پہ serious condition accident victim آتا ہے اور MLA روٹین check-up کے لئے اور serious condition والا بھی patient آتا accident victim آپ کا senior doctor آپ کو بولتا ہے MLA آگیا MLA کو attend کرو پہلے بعد میں دیکھتے ہیں وہ serious patient کو آپ کیا کریں as a junior doctor پہلا option آپ obey senior کو یہ غلط ہوگا آپ obey senior کو کریں گے کیونکہ یہ غلط ہے senior آپ کو غلط رائی دے رہا ہے تو یہاں پہ decision making and problem solving جب کے سو談 senior کے ساتھ ایک تور time ہوگا کیونکہ یہ immediate action آپ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ argue کرنے بیٹھیں وہاں پہ مر جائے accident victim اس کو دیکھ نا پڑے گا پہلے ایک option ہے جہاں پہ آپ directly اس کو دیکھ سکتے ایمیجیٹ ایکشن وہی ہوگا وہ اپشن ہے آپ کا تھرڈ والا یہ بھی غلط ہے آرگیو کرنا بھی غلط ہے اپنی سینئر کے ساتھ آرگیو کرنے سے بات بگڑ جائے گی اور ایکسیڈنٹ پیشنٹ بھی اور ایمیلے بھی پریشان ہو جائے گا میرے کو بھی رٹین چیک اپ کرنا ہے اب سنو تھرڈ والا صحیح ہے کیونکہ یہاں پہ آپ ایمیجیٹ ایکشن لے سکتے ہیں آپ ایکسیڈنٹ وکٹم کو پہلے دیکھ سکتے ہیں اور جب آپ نے دیکھا کہ وہ دینجر کے باہر ہے پھر آپ ایمیلے کے باز جائے اور اچھے سے چیک اپ کریے ہیں ایمیلے صاحب کا ٹھیک ہے لیکن پہلے آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا ایکسیڈنٹ وکٹم سیریس کنڈیشن ہے اس کی یاد رکھو وہ اس کی لائف بچنی چاہیے ایمیلے کیا یہاں پہ اگر کوئی بھی اگر ہوتا ہمیں پہلے آؤٹ اپ دینجر جان بچانی ہے انسان کی پھر باقی دیکھنا ہے اور پھر اور ایک option لگتا ہے آپ کو دیکھو یہ بھی آپ کو شاید صحیح لگے ارے بھائی آپ complain کریں گے higher authorities کو senior کے behavior کے بارے میں یہ بات کا ہے میں نے آپ کو بولا ہے immediate action لینا ہے آپ یہاں complain کرنے جائیں گے time آپ کا ضائع ہو جائے گا پھر سے آپ کا یہ emergency case ہے وہ بچارہ مر جائے گا تو complain بھی یہاں پہ صحیح نہیں ہے immediate action آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ despite آپ کے senior نے آپ کو کچھ بولا اس کے باوجود بھی آپ اپنی duty نبائیں گے اور جان بچائیں گے پہلے دیکھیں گے کہ out of danger ہے وہ اس کی جان خطرے سے باہر ہے پھر آپ آمی لے کر check up کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا صحیح answer ہے آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ صحیح ہیں یہاں پہ ڈرنا نہیں ہے senior action لے گا وہ بات کی بات جائے گی senior کے ساتھ argument بات میں کرو یہ بات میں کرو complain بات میں کرو جو بھی کرنا ہے بات میں کرو پہلے immediate action لے لو اور جان بچاؤ ٹھیک ہے اور ایک question آپ کے سامنے ہے آپ ایک ڈپٹی سیکریٹری ہو ministry of government of india میں آپ ڈپٹی سیکریٹری ہو اور آپ کو کام دیا گیا ہے appointment کریے programmers کو آپ job دے رہے ہو لوگوں کو job دے رہے ہو programmers کو job دے رہے ہو اور written test کے basis پہ 10 candidates select ہوئے ہیں short list ہوئے ہیں for 2 posts 2 posts 10 میں سے آپ کو 2 posts کے لیے job دینا ہے 10 candidates کا short list ہوئے ہیں written test انہوں نے پاس کیا ہے ان کی educational qualification اور work experience کے حساب سے آپ کو job دینا ہے recommendation دینا ہے job دینا ہے order of preference ٹھیک ہے اب سنو ایک senior officer آپ کا ملہ آپ ہی کے ministry کا senior officer جو آپ کو جانتا ہے آپ کو بولتا ہے ملہ آپ کو بولتا ہے اور recommend کرتا ہے کوئی نام why why نام کا کوئی بندہ آپ کو recommend کرتا ہے دیکھئے اس کو آپ پہلے دو choices میں recommend کریے گا مطلب کہ پہلے دو جو آپ کو select post کرنے ہیں دو posters ان دو posters میں یہ why candidate بھی رکھ لیجے گا ایک طرح کی سفارش ہے یہ تو آپ کیا کریں گے اور آپ کا senior آپ کو بولتا ہے پہلا option آپ matter یہاں یہ نہیں سوچنا کہ دیکھو وہ تو کوئی رشوت نہیں دے رہا مجھے تو میں رشوت نہیں لے رہا سینئر کی بات سن لیتے ہیں سینئر مجھے بھی آگے کام آئے گا ایسا نہیں سینئر مجھے promotion دے گا ایسا نہیں کرنا یہ رشوت ہو یا یہ سفارش ہو ایک بات ہے چلو آپ یہ مسئلہ اپنے immediate senior کو بتائیں اور جیسا آپ کو immediate senior direct کرے مطلب کوئی اور senior officer اس کے علاوہ اپنے immediate senior کو بولنے اور جو آپ immediate senior ہے جو آپ کو بولے وہ ہی کریں یہ آپ غلط کر رہے کیونکہ آپ escape کر رہے اپنی problem سے بھاگ رہے اپنے senior کو بول رہے اور کیا پتہ جو آپ کا immediate senior ہے کیونکہ یہ senior officer ہے وہ بولے بھائی ہمارا senior officer ہے کر لو جو بول رہا ہے تو وہ آپ کو غلط direction دے گا آپ پہلے option غلط ہے کیونکہ اس سے آپ escape کر رہے ہو اور پھر جو wrong decision بھی دے سکتا ہے اور wrong follow کر な پڑے گا کیونکہ وہ آپ کو بولے اور یہ question decision maker آپ کہا question ہے problem solving and decision making تو problem کا solution اور decision maker آپ نہیں ہو تو یہ decision دینا چلے پہلا غلط ہے دوسرا جو آپ کو senior officer بولتا ہے وہ آپ مان لو اور why کو select کرو کیونکہ senior officer ہے کل کو کام آئے گا یہ بھی غلط ہے آپ کو corruption دیکھنا ہے برابر کا جو آپ کے سامنے آئے ان اگر ان میں why بھی آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کو برابر دس کو دیکھنا ہے اور merit کیا ہے ان کا qualification experience اس کے basis پہ آپ کو دس میں دو چننے ہیں اگر ان دو میں یہ why آتا بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں یا آئے یا نہ آئے اس میں کوئی دیان نہیں دینا تو یہ صحیح ہے کیونکہ اگر why بھی آتا ہے تو اپنی محنت بلبوتے پہ آتا ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک even inclusion of why تو یہ بھی آپ صحیح ہے دی والا غلط کیسے ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ why select نہیں ہو چاہیے اور اس کو merit میں نیچے لاؤ گے سپارش تو ہو گئی لیکن یہ why بھالا جو ہے یہ brilliant student خود ہو اور اس کے ساتھ یہ injustice ہو تو تو آپ کو برابر اپنا کام کرنا ہے اور merit کے basis پہ کام کرنا ہے آپ کو دشمنی نہیں بتانا دیکھو why کی سپارش آگئی why کو نکالو نہیں آپ کو اپنا کام کرنا ہے even کہ اگر why والا بھی select ہوتا ہے جس کی سپارش آئی آپ کو بھی کرنا ہے on the business merit اگر وہ آتا ہے top پرس میں اگر اگر merit پہ ہوتا ہے select اپنے بلبوتے پہ تو اپنے سارے necessary documents جو ہے آپ نے apply کیا ہے license کے لیے official procedure بھی follow کیا ہے آپ کو business start کرنا ہے لائسنس چاہیے government license تو آپ پورا official procedure follow کیا اور document work آپ نے پوری کی آپ سارے documents ہیں Even after the gap of long duration بہت time بیٹتا ہے اس کے بعد بھی لائسنس نہیں ملتی ہے جو ہی آپ inquiry کرتے ہیں مجھے لائسنس کیوں نہیں ملی تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ demand for illegal amount آپ سے مانگا گیا ہے اور یہ روشوت amount اتنا چھوٹا ہے کہ آپ آرام سے 50-100 روپے effort کر سکتے 50-100 روپے اور وہاں سے آپ کا بہت زیادہ loss ہو رہا بزنس میں کیونکہ delay ہو رہا ہے آپ کی لائسنس میں اب آپ کیا کریں گے ایک سائیڈ سے روشوت بہت چھوٹی amount ہے دوسرے سائیڈ سائیڈ کو لاکھوں کا کروروں کا نقصان فر ایک جیسیمپل ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں گے اپلیکیشن کری تھی اس کا status کیا ہے اور آپ یہ بھی reason جانیں کہ delay کیوں ہوا ہے کہ مجھے ابھی تک issue نہیں ہوئی license یہ delay تو آپ status بھی چک کریں آٹی کی واجے سے کیا یہ صحیح لگ رہا ہے شاید صحیح لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ صحیح ہے یہ صحیح سینئر آفیسر کو اسی department کا کسی دوسرے آفیسر کو فون کرتا ہوں کیونکہ میرا approach ہے یہ سفارش ہوئی یہ سفارش کرنا ہوا یہ مسئلہ میرا فس گیا اس کو کر لو یہ غلط ہے یہ بھی غلط ہے تیسرا کیونکہ سفارش چلانا approach چلانا غلط ہے سفارش approach یہ جتنا یہ روشوت ہے وہ دے دوں گا کیونکہ یہ چھوٹا ایماؤٹ ہے میں ایفورٹ کر سکتا ہوں اور مجھے لائسنس ملے گی لیکن یہ غلط ہے سفارش کرانا گلط ہے اس کے بعد میں wait کروں گا یہ جو آفیسر ہے یہ کب چینج ہوگا کیونکہ نیا والا کا میں wait گلط ہے وہ نیا officer corrupt ہو سکتا ہے پہلے اور آپ کو wait نہیں کرنا ہے اس کو بھولتے ہیں بھاگ escape کرنا problem سے یہ تیسرا غلط ہے کیونکہ illegal money bribe ہے روشوت ہے یہ غلط ہے پورا غلط option کیونکہ escape نہیں کر یہ corrupt officer آپ کے ساتھ ساتھ کتنے لوگوں کا نقصان ہو گیا ہزار common honest people سفر کر رہے ہیں honest کیوں کیونکہ جو روشوت دے رہے ہیں تو وہ سفر نہیں کر رہے ہیں لیکن ہزار honest لوگ سفر کر رہے ہوں گے اس officer کی وجہ سے تو آپ انتظار کریں گے یہ کب ختم ہوگا تاکہ وہ ہزار لوگ آرے آپ active رہنا ہے آپ active season ہیں آپ افاک سر سے مجھ سے آپ decision making and problem solving پڑ رہے ہیں آپ کو active role نبان ہے بھاگنا نہیں چھپ نہیں کر نا اور دیکھو آپ چھپ کریں گے ہزار لوگ دینا ہوگا کہ یہ license جو ہے اس کا status کیا ہے اور یہ license issue میں delay کیوں ہوا وہ جب جواب دے گا اس کے کانوں میں خبر پڑے گی کہ ہمارا کوئی ہوشیار season ہے جو مجھ سے یہ information مانگ رہا ہے اور آپ کے پاس ریزن دیا آپ کے پاس ریٹن وہ ہوگا کل کو کوٹ میں پیش کر سکتے ہو دیکھو میرے پاس یہ اس نے reason دیا لیکن فلانی سے پینسے لے کے جس کا بھی یہ problem تھا اس کو پاس کیا میرا کیوں reject کیا تو rti میں کچھ written ہوگا اور وہ بھی خوشیار ہو جائے اور آپ کی وجہ سے جو یہ ہزار وں لوگ سفر کر رہے ہیں وہ سفر نہیں کریں گے active رہنے آپ کو پہلا option بہت زیادہ صحیح ایک ہوتا ہے صحیح ہونا دوسرا ہوتا ہے بہت زیادہ صحیح ہونا چلو اور ایک question ہے آپ officer in charge ہے village का village administering distribution of vaccine دیکھو آپ vaccine دے رہے ہو ایک گاؤں میں جہاں پہ epidemic hit ہو گیا اس گاؤں میں بیماری فیلی اور اس بیماری اور وہاں پہ دو لوگوں کو vaccine چاہیے وہاں پہ vaccine چاہیے gram پردان کو بھی اور ایک گریب گاؤں والے کو village کو آپ کے سامنے ایک ہی vaccine ہے بیماری اور بیماری میں آپ کے سامنے ایک ہی vaccine last میں بچا آپ کے سامنے بچا گاؤں 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 پردان اور بچارہ ایک گریب villager آپ کو pressurize بھی کر رہا ہے گاؤں کا پردان گاؤں پردان آپ برا بھائی لاؤ vaccine ہم کو جلدی vaccine دے دو pressurize بھی کر رہا ہے آپ کیا کروگے پہلا option آپ initiate کریں procedure کی نیا supply کا انتظار کریں اور یہ ایک vaccine کسی کو نہیں دیں آپ بولیں گے اس کو دیں گا اور اس کو دیں گا کسی کو نہیں دیتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں نئے supply کب آئے گی آپ کے اس کی وجہ سے جان جان جا سکتی ہے کسی بھی ایک یا دون کی بھی اگر آپ کم سے کم ایک کو دیں گے تو ایک کی جان بر بچا سکتے ہیں تو یہ غلط ہے تو آپ دون کی جان اس کی خطرے میں ڈال سکتے ہو اور آپ wait کریں گے آپ delay کریں گے جو بہت important ہے آپ delay نہیں کریں گے دوسرا option آپ arrange کریں vaccine poor villager کی لئے from the distributor دوسرے کسی area سے villager کو vaccine لاؤ گے isolated epidemic village میں ہے آپ delay کریں گے مطلب آپ بیت باؤ کریں گے ایک کو دیں گے ایک کو نہیں دیں گے یہ والا ایک کو دیں گے اور دوسرے village سے دوسرے کے لئے لائیں گے آپ favoritism نہیں کر سکتے تو یہ bho غلط ہے اور ایک دیکھتے ہیں آپ gram پردان کے لئے vaccine arrange کریں گے دوسرے area کے distributor آپ ایک کو دیں گے یہ بھی غلط ہے آپ ان دونوں میں دیکھیں گے کہ doctor کیا بولتا ہے دونوں میں سے کس کو urgency ہے کس کو یہ جو بیماری فیلی ہے وہ لگی ہے یا کتنی intensity سے وہ بیماری اس کے جسم میں فیلی ہے آپ کیا کریں گے آپ دونوں کو بولیں گے doctor کے پاس approach کریں گے کیونکہ doctor already ہوگا epidemic village میں اور آپ input لیں گے doctor سے کہ urgency اور doctor آپ کو بولے گا یہ والا patient زیادہ urgent ہے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے دوسرا والا patient اب time نکل سکتا ہے تب تک نیا آپ اس کی وجہ سے دونوں کی جان بچا سکتے ہیں کیونکہ urgency سے پتا چلے گے آپ سب سے زیادہ doctor سے رائے لیں گے بھائی مجھے دونوں میں زیادہ بتاؤ کس کو دینا ہے doctor آپ کو جو بیماری ہے کس کو پھیلی ہے وہ بتا کے ڈاکٹر آپ کو صحیح guidance دے کے آپ دونوں کی جان بچا سکتے ہیں تو صحیح option آپ کا یہ ہے جو جتنا زیادہ urgent ہوگا اسی کو آپ یہ دیں گے آپ یہ نہیں کہ سکتے ارے اس نے مجھے پریشرائز کیوں کیا گرام پریضان کو اب میں گریب کو دوں گا آپ یہ بھی نہیں بول سکتے آرے میں بہت اچھا انسان ہوں چھوڑ امیر کو گریب کو دیں گے نہیں جان برابر ہے آپ یہاں پہ officer ہے آپ کو کبھی discrimination نہیں کرنا ہے rich اور poor میں اور poor میں بھی زیادہ نہیں برابر لینا جس کو urgency urgency ہے ڈاکٹر سے پوچھ کو اور آپ question paper کو set کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دوست ہے جس بیٹا پیپیر کر رہا ہے examination ملہب آپ question paper آپ teacher ہے اور آپ question paper set کرنا ہے اور آپ دوست کے بیٹے بھی question paper exam ہے ٹھیک اور آپ دوست آپ کے پاس ساتھ ہے اور آپ کو بولتے میرے بیٹے کا last chance ہے اور یہ pass ہونا چاہے اس exam میں last chance ہے بیٹے کا اور آپ میرے quesion ہو جائے گا last chance ہے exam کا مجھے بتاؤ indicate کرو کیسے question آپ نے set کی ہے تو آپ کیا کریں گے اس case میں یہ question ہے پہلا ہے پہلا ہے کہ آپ اس کو help کریں گے اور آپ کو بولتا ہے دیکھو پاسٹ میں میں نے بھی آپ کو help کیا ہوا ہے کسی اور matter میں اور یہ بھی آپ کو بولتے آپ کا فرین دیکھو پاسٹ میں نے آپ کو اتنا سارا مدد کیا آپ اتنی چھوٹی مدد تو آپ مجھے کر سکتے ہیں تو پہلا option ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ اس نے مجھے مدد کیا تھا تو اپنی گھر جا کے اپنی salary میں کا ٹ کر دو اس کو مدد official کے پیسٹی میں نہیں as an officer نہیں ٹھیک دوسرا چونکہ یہاں پہ آپ question paper set کر رہے تو question paper آپ office duty official کام ہے اس کو leak نہیں کر سکتے آپ یہ بہت illegal ہے تو دوسرا question ہے آپ پشتائیں گے کہ آپ نے اس کو مدد نہیں یہ پشتانے سے better اور ایک option ہو سکتا ہے دیکھتے ہم آگے پشتانے کی کیا ضرورت ہے آگے ہو سکتا ہے کیونکہ پشتانے option زیادہ نہیں ہوتا صحیح آپ decision موسٹ سکتا ہے میں یہاں پہ یہ کام کر رہا ہوں یہ میرا official کام ہے تو آپ اس کا سمجھائیں گے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ سمجھانے سے بات بنتی ہے بات کرنے سے بات بنتی ہے یہاں پہ رگر کرنے سے بات بگڑ سکتی ہے کہ اس کے دل میں بھی پتا نہیں کیا رہے گا یار اتنی مدد دو کی اتنی چھوٹی مدد نہیں کر سکتا رگر سے اچھا ہے اس کو بتاؤ اپنے دوست کو سمجھاؤ دیکھو ایسا مسئلہ ہے میں تمہیں مدد دھر میں کر سکتا ہوں کسی اور کام میں اس میں نہیں کر سکتا یہ کرنے سے problem ہو جائے جو باقی کے پچاس بچے اگزام دے رہے ان کے ساتھ نائن سافی ہے خود سوچو نا میں آپ کے بیٹے کو پیپر دوں گا باقی اور پچاس لوگ ہیں جو اگزام دیں گے ان کے ساتھ غلط ہے اور یہ سمجھائیں گے تو یہ بات سہی ہے اور یہ کیا ہے آپ report کریں گے آپ report کریں یہ بھی غلط ہے یہ اس لئے غلط ہے کیونکہ اس سے بیٹر ہے آپ سمجھائیں گے یہاں پہ اگر اس نے غلط کیا ایک question تھا اوپر وہاں پہ اپنے action لیا تھا کیونکہ اس نے غلط کیا تھا یہ یہاں پہ آپ نے دوست کو نہیں سمجھائے تھا کیونکہ اس نے غلط کیا کرنے والا تو نہیں کیا تھا after the exam exam کے بعد اس نے غلط کیا after the exam اس نے غلط کیا جب اس نے غلط کیا غلط کر رہا ہے تو آپ غلط کے خلاف بولیں یہاں یہ سوچ رہا ہے غلط کے بارے میں اور یہ آپ سے بول رہا ہے کہ آپ غلط کر ہو تب اس کو سمجھانا ہی ٹھیک ہے ایتھارٹیز کو ریپورٹ کرنے سے بیٹر ہے اس کو سمجھانا کیونکہ یہ کر رہا ہے کوشش غلط کرنے کی اور آپ ہی کی capacity میں ہے یہ سب تو یہ ختم کر دیکھا کہ میرا دوست کسی اور سے اپروچ کر رہا ہے یا آپ نے دیکھا میرے دوست نے کر دیا یہ مسئلہ پرابلم کر دی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میرے بطلے کسی اور کے پاس گیا اور آپ دماغ میں یہ ہے کہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے دیکھو میرا دوست فلانی آفیسر کے باز گیا یا دیکھو میرا دوست اس نے اپروچ چلایا اور اس آفیسر نے آپ دونوں کو پکڑوا سکتے ہو اب آپ کے ہاتھ میں ہے مسئلہ آپ کے گھر مدد کے لئے اس کو بولتا ہے نیوٹنز لا مجھے سمجھاؤ دیکھو آپ کا exam ہے آپ کو دوست آتا ہے آپ کا گھر سمجھ نیوٹنز کیا ہے آپ اپنی ماں سے بولیں گے میرے دوست کو بولو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں یہ غلط ہے یہ اس لئے غلط ہے جھوٹ بولنے غلط ہوتا یہ آنی اثیقل ہے آپ یہاں پہ جھوٹ بول رہے ہو لائی لائی کر رہے ہو غلط ہے دوسر option کیا ہے آپ اپنے friend کو ملو گے اور اس کو بولو گے یار مجھے نہیں آتا newtans لائ اور اپنا time بچاؤ گے preparation کے لئے یہ غلط ہے کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے دیکھو یہاں پہ کہ لیکھا meet your friend and tell him that you don't understand مجھے نہیں آتا newtans لائ اور اپنا time بچائیں گے آرام سے preparation کا time بچائیں گے یہ غلط ہے جھوٹ بول غلط ہے یہ غلط ہے immoral ہے دونوں جھوٹ بول نہ ہو جھوٹ کبھی آپ کا answer نہیں ہو گا آپ اپنے friend کے ذات بیٹھیں گے اور اس کو explain کرنے کی کوشش کرنے کی newtans لائ یہ صحیح ہے اور اپنے دوست کو بھولیں کہ آپ تو چاروں options میں یہ وا option آپ کا صحیح ہے چاروں options میں آپ یہ صحیح ہے اس کے علاوہ یہ صحیح ہے اگر اور ایک option ہوتا آپ کے سامنے کہ آپ اپنے friend کو سمجھائیں گے اگر اپنے دوست کو سمجھائیں گے مجھے بھی تیاری کرنی ہے تو پڑھنے دو یہ ہوتا لیکن وہ option ہے نہیں تو آپ اس کو explain کریں پڑھائیں گے ٹھیک ہے اس کے پاس ایک فیکٹری ہے اور ایک دن آپ نے آواز سنی فیکٹری میں اور آپ کو بتایا گیا کہ دیکھیں آپ کی فیکٹری میں iron rod دو workers کے اوپر گرا ہے اور worker badly injured ہے اور bleeding آرہا ہے ہر ایک panic میں ہے ہر ایک پریشان ہے آپ کیا کریں گے پہلا option آپ police کو بولیں گے اور control کریں گے situation آپ کو بلیڈنگ ہو رہا ہے پہلا اس کو بچانا ہے تو یہ غلط ہے police کو بولاتے سامنے وہ مر جائیں گے دونوں بچانے تب تک دوسرا tell laborers کو بولو بھائی جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے بھی کام کرو چھوڑ یہ مسئلہ یہ غلط ہے کیونکہ یہ بڑا ملیں گے بہت